موسیقی 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 دیا وہ بھی پربو ہماری لائف میں کرتے ہیں ہم اس بات کو ایک نولیج کریں اپنی لائف میں تو ہم ایک بچن پڑھیں گے چوکہ ہے مکو جون اس کا 1027 ہندی میں ہے یہ ہونا اس کا 10 کا 27 اس میں ایسا لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میرے شب کو سنتی ہیں میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں تو ہم ہمیں پربو کا بچن بتاتا ہے کہ ہم اس کی بھیڑیں ہیں وہ ہمارا شیپرد ہے سام 23 میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ ہمارا چرواہ ہے وہ ہمارا شیپرد ہے تو اگر وہ ہمارا چرواہ ہے اور ہم اس کی بھیڑیں ہیں جیسے ابھی ہم نے بچن میں پڑھا تو ہم اس کے شب کو سنیں گے اور ہم پربو کو جاننے والے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں اور وہ ہمیں جانتا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں اور اگر ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہم اس کی بھیڑے ہیں نولیج کر سکتے ہیں ہر بات میں تو ہم ایک بچن کو پڑھیں گے یہ ہے پہلا پس پیٹر فائیو ایٹ اور ہندی میں ہے پہلا پترس اس کا پانچ کا آٹ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے سچیت رہو اور جاگتے رہو کیونکہ تمہارا ویروڈی شیطان گرجنے والے شیر کے سمان اس خوج میں رہتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم جہاں ہم پرمیشور کو اپنا یسو مسیح کو اپنا ہمچرواحہ بولتے ہیں ویسے ہی جو شیطان جو ہے وہ اس کو کیا کہا گیا ہے وہ شیر ہے لیکن یہاں کہا گیا ہے اس کو کہ وہ گرجنے والے شیر کے سمان اس خوج میں رہتا ہے کہ وہ کس کو پھاڑ کھائے تو اگر ہم اپنی لائف میں پرمیشور کو اکنالج نہیں کریں گے ہم پرمیشور کے حساب سے چیزیں نہیں کریں گے ہر بات میں ہم اپنے سمجھ کا سہارا لیں گے جیسے پروبابز کا 3 کا 5 میں یہ بات لکھی ہے یہ بھی میں پڑھتی ہوں یہ ہے نیتی وچن 3 کا 5 کہ تو اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا ورن سمپور من سے یہ ہوگا پر بھروسہ رکھنا تو اگر ہم اپنی سمجھ سے چیزیں کرتے رہیں گے ہمیں پرمیشور کی ڈائریکشن ان چیزوں میں نہیں ملے گی ہے نا ہم پرمیشور کی ڈائریکشن ہم پرمیشور سے ڈائریکشن مانگ بھی نہیں رہے اور نہ ہم پرمیشور کے حساب سے اپنے لائف کو جی رہے ہیں نہ ہم ایک نولیج کر رہے ہیں گوڑ کو اپنی لائف میں تو کیا ہوگا کہ یہ جو بچن ابھی میں نے پڑھا پہلا پترہ 5 کا 8 کہ جو شیطان جو ہے وہ گرجنے والے شیر کے سمجھ شیطان اس خوج میں رہتا ہے کہ وہ کس کو پھاڑ کھائے تو جب ہم پرمیشور کے حساب سے نہیں چلتے تو تب شیطان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری لائف میں ایک شیر کی طرح ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کئی چیزوں میں ہم غلط ڈیسیزن لے لیتے ہیں ہم کئی چیزوں میں جو ہم چیزیں غلط کر دیتے ہیں کہ پرمیشور سے نہ پوچھنے کے کارن پراتنہ میں نہ پرمیشور پھر ہماری لائف میں کام کرنے کے لئے تو آج کا یہ جو ہے آج کا جو ٹاپک ہے کہ ہم ہر بات میں پرمیشور کو ایک نولیج کریں تو اس ٹاپک کو اس کا مطلب یہ ہے کل ایک چل میں میں یہ ایک بچن شیئر کر رہی تھی ہولی کمیونین پہ میں نے ایک بچن شیئر کیا تھا کہ جو ہم کمیونین لیتے ہیں کیسے ہم بھول جاتے ہیں کئی بھر ہم ہمیں کیوں لیتے ہیں ہم ہولی کمیونین کیوں لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں ہم وہ پربو بھو جس کو کہتے ہیں ہندی میں ہم اس لئے لیتے ہیں تاکہ ہم پرمیشور کو اس کی بائبل میں لکھا ہے کہ اس کو یاد کر کے اس نے جو کروز پہ یسو مسی نے جو ہمارے لیے ہمارے پاپوں کے لیے جو اپنی قربانی دی ہمیں یسو مسی نے ہی آگیا دنے اپنے مچن میں کہ میری یاد میں تو یہ چیز کیا کرو تو یعنی کہ وہاں پہ بھی ہم پرمیشور کو اکنالیج کر رہے ہیں کہ یہ سو مسی تو نے ہمیرے لیے اس کو روس پہ جان دی تو ہم اس بات کو اکنالیج کرتے ہیں ابھی ہم نے گوڈ فرائیڈی بھی منایا ہے جس کو جس میں ہم پھر ہر سال یہ اکنالیج کرتے ہیں جیسو مسی نے ہمارے لیے کیا جس کے کارن ہمیں پاپ اور مرتیو سے چھٹکارہ ملا تو ویسے ہی نہ صرف ہمیں گوڈ فرائیڈی کو نہ صرف ہمیں خولی کمینین کے ٹائم یا جب ہم چرچ میں جاتے ہیں نہ صرف ہمیں اس ٹائم بلکہ ہمیں ہر بات میں پرمیشور کو جو ہے اکنالیج کرنا ہے میں واپس اس پچن پہ چلتی ہوں جہاں پہ لکھا ہے کہ میری بھیڑے میرے شبت کو سنتی ہیں میں اس کا 2829 پڑھنا چاہوں گی 27 میں نے پڑھا تھا کہ میری بھیڑے میرے شبت کو سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اس کے بعد لکھا ہے میں انہیں انہمت جیون دیتا ہوں وہ کبھی نشت نہ ہوں گی اور انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا پتہ جس نے انہیں مجھے دیا ہے وہ سب سے بڑا ہے کیونکہ انہیں پتہ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا کوئی انہیں پتہ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا ہے نا تو ہمیں جو ہے یہاں پہ یسو مسی ہمیں یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یسو مسی بھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہ یہاں پہ پتہ کو اکناللیج کھر رہے ہیں یہسو مسی بھی اپنی پراتھنا ہمیں ہمیشہ پتہ کو اکناللیج کھرتے تھے کہ میرے پتہ پر میش ف retir تو ہمیں بھی بیسے ہی ہم پراتھنا میں جب ہم کرتے ہیں ہم لارڈ's پریئر کو دیکھتے ہیں جو ہم لارڈ's پریئر یسو مسی نے ہم کو دیا تھا لیکن ہم کس سے مانگ رہے ہیں ہم پتہ سے مانگ رہے ہیں اور بعد میں پھر ہم کیا اکنالیج کرتے ہیں پھر ہم انت میں یسو مسی کو اکنالیج کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پرمیشور نے اپنے بچن میں یہ بات کہی ہے کہ تم میرے نام میں مانگو گے تو تمہیں ہر چیز ملے گی تو ہمیں پرمیشور کو ہم پراتنہ کے ٹائم پر ضرور کرتے ہیں لیکن کئی بار ہمیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کئی بار ہمیں ہم جب کچھ کام کرتے ہیں فر ایگزامپل جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں کل یہ کام کروں گا فلانا فلانا میرا یہ پلان ہے میں کل یہاں جانا ہے میرا یہ کام ہے میں نے یہ کرنا ہے یا میں دو سال کے بعد یہ پلان ہے کہ میں یہ کروں گا یا میں دو سال کے بعد ایک بزنس کروں گا یا جو بھی آپ کا پلان ہے تو کبھی کبھی ہم ایسے پول دیتے ہیں لیکن ہم ساتھ میں ایک نولیج نہیں کرتے کہ اگر یہ خدا کی مرضی ہے ہے نا اس کے بارے میں بھی ہم ایک بچن پڑھیں گے اگر ہم جیمز کا فور کا ففٹین پڑھتے ہیں یا کوب کا چار کا پندرہ اس میں ایسا لکھا ہے اس کے وپریت تمہیں یہ کہنا چاہیے یدی پربو چاہے تو ہم جیویت رہیں گے اور یا وہے کام بھی کریں گے کہ مطلب اگر پربو چاہے گا اگر ہم جب بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہ بات کریں گے میرا یہ پلان ہے مجھے یہ جاپ کرنے مجھے یہ بزنس کرنا یا میرا اس چیز میں انٹرسٹ ہے کہ میں یہ کورس کرنا چاہتا ہوں یا یہ پڑھائی کرنا چاہتا ہوں یا جو بھی آپ کا پلان ہے فیوچر کا تو ہر بات میں ہمیں کیا کہنا ہے ہمیں کہنا ہے یدی پربو یہ چاہے گا اور یدی یہ یدی میں جیویت رہوں گا یہ پربو کی مرضی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنا جیوان ہے ہمیں ہونے والی ہے کہ نہیں کیوں کہ ہمیں پربو کی مرضی پوری ہوتی ہے تو اگر ہم پربو کو دیں گے تو پربو کی مرضی پوری ہوئے گی اور اگر ہم پربو کو مہیمہ نہیں دیں گے اور اپنے حساب سے چیزیں کریں گے تو کئی بری وہ چیز میں ہمارے لئے اچھی نہیں ہوتی یہ ہمیں بعد میں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں کئی چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں میں اگر اپنے ایکسپیرنس سے بتاؤں کئی چیزوں کے لیے میں نے پراتھنا کی اور وہ مجھے نہیں ملی اور بعد میں مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ چیز مجھے نہیں ملی تو اس میں میری اچھائی نہیں تھی وہ بھی پتہ لگ جاتا کیوں نہیں تھی لیکن ہمیں اس ٹائم سمجھ نہیں آتا اور ہمیں اس چیز کے لئے بھی پرمیشور کو تھینکیو کرنا چاہیے کہ کئی بڑی وہ ہمیں ہمارے سب سے چیزیں نہیں دیتا ہمارے پریئرز کا آنسر نہیں کرتا کیونکہ اس میں پربو کی مرضی نہیں ہوتی تو اس لئے ہم ہر بات میں ایسے بول سکتے ہیں پربو کئی excessive knowledge کر سکتے ہیں کہ پربو اگر آپ کی مرضی ہے تو میں یہ knee کام کروں گا ہے نا اگر آپ کی مرضی ہے تو میں یہاں جاؤں گا یا میں یہ پڑھائی کروں گا یا میں یہ جاپ کروں گا یہ میرا کریئر ہے یا میں آپ کی سیوہ پربو کی سیوہ کرنے کے لئے بھی کبھی کبھی ہم پربو کی مرضی کو نہیں پوچھتے ہم سوچتے ہیں نئی نئی یہ میرے مند کی نظار ہے میں تو مجھے موسیقل انسٹرومنٹ پسانے پسند ہے یا مجھے گانا گانا پسند ہے تو میں نے یہی کرنا ہے پربو کے لئے تو اس میں بھی ہمیں پربو کو پوچھنا ہے کہ پربو اگر آپ کی مرضی ہے تو یہ چیز ہوئے گی میں ایک اور مچن پڑھتی ہوں اس کے لئے پہلا قرانتینس اس کا چار کا اننیس انگلیش میں ہے فرسٹ قرانتینس 4.19 اس میں لکھا ہے پرانتو پربو نے چاہا تو میں تمہارے پاس شیگر ہی آؤں گا اور ان پھولے ہوں کی باتوں کو نہیں پرانتو اپنی سامرد کو پرانتو ان کی سامرد کو جان لوں گا تو یہاں پہ پولوس کیا کہہ رہا دیکھئے پولوس یہ کہہ رہا ہے قرانتینس کی چرچ سے کہ دیکھو میں تمہارے پاس آؤں گا اور اور پربو کے سامرد کو جان لوں گا دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ پربو کی مرضی یہاں پہ وہ پربو کو ایک نالیج کر رہا ہے کہ اگر پربو کی اچھا ہوئے گی پربو کی مرضی ہوئے گی اس کے سامرے کے اکورڈنگلی میں یہ تمہارے پاس آؤں گا اور ویسے ہی ہمیں بھی کہنا ہے اپنی پرانتو میں اگر ہم بائبل میں سے اور ایکزامپل دیکھیں تو ہم موزیس کا ایکزامپل دیکھتے ہیں جب موزیس کو پرمیشور نے موزیس ہمیشہ اسرائیلیوں کے لئے پرمیشور کے پاس جا کے دعائیں بہت دعائی دیتا تھا ویسے ہی ہمیں پرمیشور کو سب سے پہلے ایک نولیج کرنے کے لئے کیا کرنا ہے ہمیں صبح اٹھ کے پرمیشور سے پوچھنا ہے پربو آج آپ میرے دن کو صبح اٹھ کے پراتنہ کرنا اسی لئے امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو بھی دن میں کارے کرتے ہیں جو بھی ہم اپنی دن کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہم پرمیشور سے پوچھیں کہ پربو کی مرضی کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم آج کے دن میں کیا کریں اور دوسری بات ہے کہ ہم پرمیشور کے ہاتھ ہمیں دیں اپنا دن سرندر کریں یہ بہت ضروری بات ہے تاکہ ہم جو بھی کچھ کریں پربوز میں ہمیں گائیڈ کریں ہمیں ڈیریکٹ کریں اگر ہم آپ لوگ ہم گاڑی میں جب ہم گاڑی درائیو کرتے ہیں تو ہم جی پیس یوز کرتے ہیں ہمارے فونز میں آج کل سمارٹ فونز میں ہر فون میں جی پیس ہے جو کہ ہم کہیں جانے سے پہلے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ کتنی دور ہے یہ رستہ ہمیں کون سے رستے سے جاننا ہے وہ سب ہم آج کل جی پیس پر آم سے دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیں کیا کرتا ہے ڈیریکٹ کرتا ہے ویسے ہی ہم جب کچھ شروع کرنے سے پہلے دن شروع کرنے پہلے سے پہلے یا کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے ہم جب پربو سے پوچھیں گے تو وہ ہمیں کیا کرے گا وہ بھی ہمیں جی پیس کی طرح پرمیشور ڈیریکٹ کریں گے کون سا صحیح راستہ ہے ہمارے لئے تو میں یہ پڑھتی ہوں موزیس کی آپ کو پڑھتی ہوں یہ لکھا ہے موزیس نے کیسے پوچھا تھا پرمیشور سے اور پرمیشور نے کیسے ڈیریکٹ کیا تھا میں اس کے لئے پڑھتی ہوں ایکسودس کا چودہ ایکسودس کا چیکٹر 14 ورس 15 & 16 ہندی میں ہے نیرگمن اس کا چودہ چودہ دہائے اور اس کا پندرہ اور سولہ تب یہ ہوگا نے موسیٰ سے کہا تو کیوں میری دعائی دے رہا ہے اسرائیلیوں نے آگیا دیکھ دے کے یہاں سے کوچھ کریں تو تو اپنی لاتھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور وہدو بھاگ ہو جائے گا تب اسرائیلی سمندر کے بیچ ہو کر ستھل ہی ستھل پر چلے جائیں گے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پندرہ وچن میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے پرمیشور کہ وہ موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ کیوں دعائی دے رہا ہے تو کیوں ان کی دعائی دے رہا ہے تو اس کے بعد پرمیشور اس کو کیا آگیا دیتے ہیں کہ اسرائیلیوں کو ان کو چھڑانے کے لئے کیا کر اس نے کہا کہ تُو اپنا اپنی لاتھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تو یہاں پہ پرمیشور نے دیریکشن دیا یہاں پہ آگیا دیا ہے پرمیشور نے ویسے ہی ہمیں پرمیشور جو ہے جب ہم پرمیشور سے پوچھیں گے پراتما میں جائیں گے تو ہمیں پرمیشور وہ آگیا دے گا ہمیں بتائے گا دیریکشن دے گا کہ کیا کرنا ہے کوئی سچویشن کوئی بھی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم ہمیشا جا کے ہمیں پرمیشور سے پوچھنا چاہیے پراتما میں اور ایسے ہی جوشور نے بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد آیا مجھے اس کے بعد جوشور جب آتا ہے جوشور کو بھی یہی کہا پرمیشور نے کہ اگر تو جیسے جو بات جو آگیا ہے میں نے موسیٰ کو دی تھی تو ان پر چلے گا تو ان پر دن رات منن کرے گا انہیں آگیاں پر ان وچنوں پر جو میں نے موسیٰ کو دیئے ہیں اور ان کے انصار تو چلے گا تو ہر بات میں تو سفل ہوگا اور پر بھابشالی ہوگا ویسے ہی ہمارے لئے جب ہم پرمیشور کو اکنالیج کریں گے ہم اس سے پوچھیں گے اس سے ڈریکشن لیں گے تو ہم سفل ہوں گے ہر بات میں سفل ہوں گے کیوں سفل ہوں گے ہمارے حساب سے سفلتا نہیں ہوتی کئی بار لیکن وہ پرمیشور کے حساب سے جو چیزیں ہوئیں گی اس کے پلان کے حساب سے اس کے بل کے حساب سے تو ہمیں سفلتا ملے گی کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ نہیں ہو رہا یہ چیزیں شاید ہم اور سپیشلی جب ہماری ہمیں بائبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ہم فلیش اور بلڈ سے ہماری لڑائی نہیں ہیں ہماری لہو اور ماس کی لڑائی نہیں ہیں ہم کس سے لڑنا ہے اندرکار کی شکتیوں سے اور کبھی کبھی آپ کو آپ کی سچویشن میں یہ بات لگے گی کہ ہاں نہیں میں تو یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے تو کچھ نہیں مل رہا اور باقی جو بھی لوگ ہیں جو نون بلیورز ہیں یا جو بھی لوگ پرمیشور کو نہیں جانتے ہیں وہ جو ہیں وہ سفل ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسی سچویشن میں جیت رہے ہیں پر ایسا نہیں ہے ہم سپریچول ریل میں ہم چیزیں کئی بار نہیں دیکھ پاتے لیکن پرمیشور کو یہ چیز پتا ہے کہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے تو اس کے پرمیشور کے ساتھ سے چلنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے اور ہم کیسے پرمیشور کو اکنالیج کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہم روز ہی پرمیشور کی مہیمہ کرتے ہیں ورشپ کرتے ہیں جب ہم ملتے ہیں چرچ میں ہمارا آدمہ کرتے ہیں تو ہم پرمیشور کی مہیمہ کرتے ہیں لیکن ہمیں پرمیشور کی مہیمہ جو ہے وہ ہر وقت اپنے حساب سے آپ اپنی صبح اٹھ کے جیسے بھی آپ صرف ورشپ کرنے سے ہی پرمیشور کی مہیمہ نے ہوتی ہے ہم اپنے شبتوں سے اپنی باتوں سے پرمیشور کی مہیمہ کرتے ہیں کہ ہاں پرمیشور نے ہمارے لئے کام کیا ہم لوگوں کو جب بتاتے ہیں کہ ہاں یہ چیز میری لائف میں ہوئی ہے تو یہ پرمیشور نے کیا ہے تو وہاں پر پرمیشور کو مہیمہ دیتے ہیں جیسے میں نے لورڈز پریئر کی آپ سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں تو وہاں پہ بھی ہم انتے میں کیا بولتے ہیں ہم بولتے ہیں کیونکہ راجی اور پراکرم اور مہیمہ صدا تے رہی ہیں تو ہم اپنے آپ کو چیزوں کو کریڈٹ دینے کی بجائے ہم پرمیشور کو دیں جیسے کوئی بھی آپ کی لائف میں اچھا کام ہوئی ہے آپ نے سفلتہ پائی ہے جس میں کوئی جوب ملی ہے یا آپ نے جو بھی پڑھائی فور اگزامپل کری ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ جب آپ کو سفلتہ ملتی ہے کسی بھی کام میں تو آپ یہ پرمیشور کو مہیمہ دیں کہ یہ پرمیشور کا گریس ہے کئی لوگ بولتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے گھنے کی ہمارے میں ابیلیٹی نہیں ہے اور پربو کا کام کرنے کے لیے تو دیفنیٹلی ہے یہ چیز کہ جب ہم کچھ بھی ہمیں پربو موقع دیتا ہے کسی کی لائف میں کچھ کام کرنے کا کسی کے لیے ہم پراتنا کرتے ہیں پربو اس کی لائف کو چینج کرتے ہیں جو بھی ہم ابھی یہ جو بچن بھی میں شیئر کر رہی ہوں تو ہم میں میں اگر ابھی آپ کو بتاؤں سیچویشن میں بھی گھر موپ کر رہے ہیں یہاں پہ آسٹریلیا میں تو ہم لوگ اتنے زیادہ بیزی تھے کہ میرے بیر کو بچن بھی پرپیر کرنے کا تائم نہیں تھا لیکن میں نے پربو کو بولا لورڈ آپ کا بچن ہے آپ دو آپ مجھے بتاؤ کیا شیئر کرنا ہے تو میں نے صرف ابھی تھوڑے دیر میں صبح اٹھ کے پرپیر کیا ہے یہ بچن جو بھی پربو نے مجھے دیا تو لیکن یہ پربو کی مہمہ کے لئے ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میں نے کیا ہے میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے پربو کا بچن ہے اور یہ پربو ہی پربو کا آتما ہی پرچار کرے اور آپ لوگوں سے بات کرے تو وہ اس میں ہی سفلتہ ملے گی مجھے بھی اور جو سن رہا ہے اس کو بھی تو اس بات میں بھی ہم پربو کو ملنے ہیں ہر بات میں ہم پربو کو ملنے ہیں کہ پربو یہ آپ کی گریس ہے آپ کی all glory belongs to you ساری مہمہ آدھر سب کچھ پرمیشور کا ہے تو ہم کسی بات میں کچھ بھی credit نہیں لے سکتے تو ایسے ہم پربو کو مہمہ دے سکتے اپنی جیون سے اپنی لائف سے اکناولیج کر سکتے ہیں مطلب جو آج کا ٹاپک ہے کہ ہم پربوات میں پرمیشور کو اکناولیج کر رہے ہیں ہم بہت بار بھول جاتے ہیں ہماری میمری بڑی شورٹ ہے ہم ہم ہمیں ایک پرمیشور نکالتا ہے ہم اگلی بار بھول جاتے ہیں کہ یہ پرمیشور نے مر لے کیا کیا ہماری لائف میں کیا ہے ہم پھر ڈسکوریج ہو جاتے ہیں اور ہم پھر پرمیشور کو پرمیشور کے آگر ہونے لگ جاتے ہیں کہ ہاں پرمیشور اب کیا کریں اس سچیشن میں کیا کریں لیکن وہ ایک طرح سے اچھی بات بھی ہے کیونکہ پرمیشور جو ہے ہم اس بات میں بھی ایک نولیج کر رہے ہیں ہم پرمیشور کے آگے لے کے جا رہے ہیں ہم ہو جاتے ہیں ڈسکوریج اور یہ بات پرمیشور کو بھی پتا ہے کہ ہم ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایک جو نئی سچویشن آئی ہے نیا ٹرائل آیا ہے وہ پھر سے پرمیشور کے لیے ایک اپرچنیٹی ہمارے لائف میں کچھ کرنے کی اور پھر سے وہ مہیمہ پرمیشور کو اس سچویشن کے تھرو بھی جب پرمیشور ہمارے لائف میں کام کریں گے پھر پرمیشور کو ہی مہیمہ ملے گی تو جب ہمارے لائف میں کوئی ٹرائل آئے کو بسیپت آئے تب بھی پرمیشور کی مہیمہ کرنی مجھوڑو پرمیشور کو ایک نولیج کرنا مجھوڑو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب ہمارے لائف میں کوئی پرابلم آئے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پرمیشور ہے کہ ہم کیسے اپنے سٹرونگ کھڑے پرمیشور میں ہیں ہم ڈگمگاں نہیں رہی سیچویشن میں بھی تو اس میں بھی پرمیشور کو محیمہ ملتی ہے اب بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اس سیچویشن میں جو لوگ پرمیشور کو نہیں جانتے جب ہماری مشکل سیچویشن ہوتی ہے اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگ پرمیشور کے بارے میں جان سکیں کیونکہ نورماللی ہم جس سیچویشن میں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پانک ہوئیں گے ہم رویں گے ہم نہیں رو رہے ہم پرمیشور کو محیمہ دے رہے ہیں ہم خوش ہے ہم اس کے آران سے بھرے ہوں اس کی محیمہ کر رہے ہیں تو یہ بات ایک تیسٹیمنی بن جاتی ہے جو بعد میں آئے گی تیسٹیمنی وہ تو آئے گی لیکن وہ سیچویشن ہی ایک تیسٹیمنی بن جاتی ہے لوگوں کے سامنے اگر میں آپ کو اپنی لائف کا ایکزامپل دوں تو اس ٹائم بھی ہمارے لائف میں اتنے چیلنجز چل رہے ہیں لیکن لوگ جب دیکھتے ہیں جو سپیشلی جو نہیں جانتے پرمیشور کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو آئے کا کیا ریزن ہے آپ کی شانتی کا کیا ریزن آپ اتنے خوش کیسے ہو کہنا تو ہمیں ہمیں جیسے پرمیشور وچن میں لکھا ہے کہ ہمیں وہ اپنی شانتی دیتا ہے جو شانتی ہماری سمجھ سے پرے ہے تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ پرمیشور کی شانتی اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے اس نے کہا تمہاری سمجھ سے پرے ہے تو ہماری سمجھ سے پرے ہے لیکن کیونکہ ہم یسو مسی کو جانتے ہیں اس لئے ہمارے جیمن میں شانتے ہیں کیونکہ ہمارا پرمیشور وہ ہے یسو مسی اس لئے ہمارے جیمن میں خوشی ہے ہماری خوشیاں مٹیل چیزوں سے اور اس سے نہیں آتی نہ ہماری نہ ہماری خوشیاں لے کے جا سکتی ہیں یہ دکھ پرابلمز نہ ہماری خوشیوں کو لے کے جا سکتی ہیں جیسا بائبل میں لکھا ہے رومنز کی بک میں لکھا ہے رومنز کے آرٹ میں کہ ہمیں پرمیشور کے پیار سے کچھ جدہ نہیں کر سکتا کوئی ہم پرابلمز آ جائے کوئی کچھ آ جائے کچھ ہمیں پرمیشور کے پیار سے جدہ نہیں کر سکتا تو اس کے بعد میرا تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ہم پرمیشور کو دھنیواد دیں جب ہم کیسے ہم پرمیشور کو اور اکنالیج کر سکتے ہیں دھنیواد دیکھیں ہر بات میں بائبل میں لکھا ہے ہر بات میں اس کا دھنیواد کرو ہر بات میں اس کو کہو کہ ہاں پرمیشور تو نے دیا یہ کچھ بھی ہوتا آپ کی لائف میں نہ صرف آپ لوگوں کو بتا رہے ہوگی ہاں یہ پرمیشور نے کیا اب پرمیشور کو بھی اپنی پریئر ٹائم میں جا کے اس کو اکنالیج کرو پرمیشور کو کہو کہ تینکیو لارد تو نے میرے لے کیا تو نے ہمیں یہ دیا اور دوسری بات ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم کمپلیننگ نہ کریں جب ہمیں جب ہمیں کوئی چیزیں نہیں مل رہے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ نہیں مل رہا ہمیں وہ ہمارا فوکس اس پہ ہوتا ہے بلکہ ہمارا فوکس اس پہ نہیں ہوتا جو ہمارے پاس ہے ابھی ہم گھر موو کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا جیسے تو ہمارے پاس کتنا سمان کتنا سمان کٹھا ہو جاتا ہے گھر میں جب ہم موو کرتے ہیں تو وہ نکلتا ہے گھر میں سے کہ یہ چیز بھی ہے ہمارے پاس یہ ہے چیز بھی ہے ہمارے پاس یہ ہے تو بتا نہیں تھا یہ ہاتھ شپی بٹھی ہو یہ گھر میں ہم کئی سمحال کے رکھ دیتے ہیں تو ہمیں میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں میں یہ بہت thankful ہو رہی تھی کہ یہ اتنا سب کچھ ہے ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کئی باری ہم کوئی چیزیں جو نہیں ہوتی ہم اس کے لئے سوچتے رہتے ہیں اور کئی باری گھر میں سے ہی ایسی چیزیں جو ہے نکل آتی ہیں جو ہمارے ہم نے ہم یوز ہی نہیں کرتے ہے نا تو کتنا اس پہ بھی دھنے واد دینے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم ہم یوز نہیں کرتے تب بھی ہمیں پرمیشو نے ایتنا کچھ دیا ہوا ہے بہت کچھ ہے دھنے واد دینے کے لئے ہے نا تو ہم ہمیشہ اپنی ہم کمپلیننگ نہ کریں جب کوئی پروبلم ہم آئے جب کوئی ایشیو آئے تو ہم اس کے کمپلیننگ نہ کریں کہ ہاں نا یہ نہیں میرے سے ہو رہا یا میرے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے بلکہ ہم دھنے واد کریں گے تو اپنے آپ ہی وہ چیزیں جو ہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے کا پرمیشو نے ہمارے لے کر دینے ہیں اگر آپ کو یاد ہو یہ سمسی ہمیشہ پرمیشو کا دھنے واد کرتے تھے جب بھی وہ کتنے میرے کلز بھی کی ہیں جب انہوں نے پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا پانچ روٹیوں سے اور دو مچھلیاں تھی ایک چھوٹے بچے کے پاس اس کو پرمیشو نے کیا بلا اس پانچ روٹیوں کو اور دو مچھلیاں کو لے کے پرمیشو نے کہا میں دھنے واد کرتا ہوں پربو تو دھنے واد ہی کیا انہوں نے اس کے بعد وہ کھانا جو ہے وہ پانچ ہزار لوگوں کے لیے پورا ہو گیا تو کئی بار ہمارا دھنے واد ہی ہماری situation کو change کر دیتا کیونکہ ہم پرمیشو کو ایک knowledge کر رہے ہیں ہم اس کو thank you کر رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے ہم پرمیشو کا دھنے واد کرتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم پرمیشو کا دھنے واد جو اس نے ہمارے لیے کیا یہ سمسی کو انہیں cruise پہ ہمارے پاپوں کے لیے وہ سب سے بڑی دھنے واد کرنے کی چیز ہے کیونکہ اس کے دوارہ ہی ہم پرمیشو کی حضوری میں آکے آج اگر ہم اس وچن کو سن پا رہے ہیں یا پرمیشو کو ہم جان پائیں ہماری life میں پرمیشو نے جو کچھ بھی کیا ہے تو وہ اسی کے دوارہ ہی ہے تو ہم بھی جو سزا اسو مسی کو cruise پہ اسو مسی نے اپنے اوپر لی وہ ہمارے لیے تھی ہمیں وہ سزا ملیے تھی تو ہمیں اس سزا سے پرمیشو نے مکتی دلائی اور ہمیں پاپوں سے مکتی دلائی ہمیں موت کے پر ویجے دلائی یہ سو مسی نے میں ایک وچن اور پڑھتی ہوں یہ سامس کا نائن کا ون میں لکھا ہے اے یہوہ میں پوراں من سے بجن سہیتہ ہنڈی میں ہے بجن سہیتہ نو کا ایک اے یہوہ میں پوراں من سے تیرا دھنے واد کروں گا اور تیرے اشچارے اشچارے کاموں کی چرچہ کروں گا تو یہاں پر سامس کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں پورے من سے تیرا دھنے واد کروں گا تو جب ہم پورے من سے ہم پرمیشور کا دھنے واد کرتے ہیں تو تب پرمیشور جو ہے اسے اس کو ہم ایک نولیج کر رہے ہیں پرمیشور کو مہیمہ دے رہے ہیں پرمیشور کو اس میں خوشی ملتی ہے کہ ہم اس کا دھنے واد کر رہے ہیں ہم کمپلیننگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگلی جو بھی چیز ہمیں چاہیے بیل میں لکھا ہے کہ ہمارے مانگنے سے پہلے اس کو پتا ہمیں کیا چاہیے تو اسی لئے جیسے یسو مرسی نے دھنے واد کیا ہم بھی دھنے واد کریں گے تو اس نے خود ہی دے دنی ہے ہمیں مانگنا بھی نہیں پڑنا کہ ہمیں کیا چاہیے اس کو ہمارے من کی اچھا پتا اس کو ہماری ضرورتیں پتا ہم اس کے بچے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کی نیڈز کی خود ہی تیک کیر کر لیتے ہیں ہمارے بچے کو یہ چاہیے ہمارے بچے کو کپڑے چاہیے ہمارے بچے کو کھانا چاہیے ہمارے بچے کو جو بھی نیڈز ہیں ہمیں پتا ہے ویسے ہی اس پیتہ پرمیشور کو ہماری ساری نیڈز جو ہے وہ پتا ہے تو آئیے ہم اس وچن کو اب ہم پراتنہ کرتے ہیں اور ہم پربو سے مانگتے ہیں کہ ہم ہمیں مسامر دے کہ ہم اس کو اکنالیج کر پائیں ہر بات میں چلے پراتنہ میں چلتے ہیں Thank you Lord Thank you Lord پربو ہم آپ کا دھنے واد کریں آج کی وچن کے لئے سچ مچ پرمیشور آپ نے آج ہمیں وچن سے سکھایا کہ ہمیں کتنا ضروری ہے ہم آپ کو اکنالیج کریں کہ ہم ہر بات میں پربو آپ کو مہیوا دیں آپ کو آدھر دیں آپ کو دھنے واد دیں پرمیشور کہیں ہم آپ کی مہیما چرانے والے ناؤں پرمیشور ہر بات میں کہ ہم ہم کمپلین کرنے والے ناؤں پرمیشور ہمیں ایسا بنا دو پرمیشور اپنے آتما کے دوارا پرمیشور ہمیں ہمیں بدھی دو پرمیشور اور زیادہ پرمیشور ہمارے من میں ایک gratefulness ایک thankfulness پرمیشور ہمارے من سے پرمیشور جیسے ہم آپ کے وچن میں ہم نے پڑا کی پورے من سے پوراً من سے سامس نے کہا کہ میں طرح دھنے واد کروں گا ایسی ہی پرمیشور ہم پورے من سے پرمیشور آپ کو دھنے واد دینے والے ہو سکیں آپ کو acknowledge کرنے والے ہو سکیں ہر بات تمہیں پرمیشور کہ آپ ہمارے جیون میں کارے کرنے والے ہو آپ نے ہمیں یہ نیا جیون دیا ہے پرمیشور آپ نے ہمیں بچایا پرمیشور ہمارے پاپوں سے اور پربو جو بھی کچھ ہماری لائف میں آج ہو رہا ہے پربو وہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے آپ کے پلان آپ کے will کے اکورڈنگلی ہو رہا ہے اس لئے ہم ہر بات میں پرمیشور آپ کو acknowledge کرنے پائیں پرمیشور آپ کو مہیمہ دینے پائیں پرمیشور میں آپ کے لوگوں کے لئے براتنا کرتی ہوں جو اس وچن کو سنیں گے پرمیشور پربو جی اگر وہ آپ کو نہیں جانتے پرمیشور وہ اس وچن کے دورہ پرمیشور آپ کو جاننے پائیں تاکہ وہ بھی آپ کو acknowledge کر سکیں اپنی لائف میں پرمیشور تاکہ وہ بھی آپ کو دھنی واد دے سکیں مہیمہ دے سکیں پرمیشور آپ کو جان سکیں وہ زندہ پرمیشور وہ زندہ خدا جو ہمارے لئے اس سولی پر چڑھا مارا گیا اور دیسو دن زندہ ہو ہو اٹھا وہ زندہ پرمیشور کو جان سکیں پرمیشور پربو آپ کی دیاء اور پربو آپ کی کرونا چاہتے ہیں جیسے آپ کے وچن میں لکھا ہے آپ کی کرونا آپ کی آپ کی کرونا صدا کی ہے آپ کی کرونا ہر روز نہیں ہے پربو آپ کی دیاء آپ کا نگر ہے پرمیشور ہمارے پہ ہمیشہ بنا رہے پرمیشور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں پرمیشور ہم آپ کی دیاء کے دوارہ آپ کی کرونا کے دوارہ ہی کر پاتے ہیں ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے لارڈ we are nothing we are nothing without you اور یہ بات ہم کبھی بھولے نہیں پرمیشور جیسے اپنا اسرائیلیوں کو ریمائن کرایا تھا لیکن وہ بھول گئے تھے آپ نے ان کو ریمائن کرایا تھا اور آپ وہ بھول گئے تھے پرمیشور لیکن ہم بھولنے نہ پائیں پرمیشور آپ کی آپ کی جو مرسیز ہیں لارڈ آپ کے جو اپکار ہمارے اوپر ہے آپ کے کام ہمارے جیون میں جو آپ نے کی ہیں پرمیشور آپ کی مہمہ دینے کے لئے آپ نے کی ہیں تاک ہم دوسرے لوگوں کو بتا سکھیں جا کے کہ آپ کون ہیں یہ سب کچھ ہم اپنے پیار یہ سمسی کے نام میں مانگتے ہیں آمی